بھارت کا اتحاس کافی بھوی اور ساندھا رہا ہے اپنے راجے کو بہاری آکرمن کاریوں سے بچانے کے لیے کئی راجاؤں نے بلیدان دیا اس تیاغ اور بلیدان میں یہاں کی رانیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی ان راجہ اور رانیوں کے ویرتا کی کہانیوں سے ہمارے اتحاس کے پنے بھرے پڑے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کچھ مہان رانیوں کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اہلیہ بھائی ہولکری سے اہلیہ بھائی ہولکری نے اپنے سسر مراتھا سامراججے کے مہان صوبے دار ملہار راو ہولکر سے سیحاسن پرابت کیا تھا ملہار راو ہولکر نے اپنے ساسن کے دوران اہلیہ بھائی کو بہت سمان دیا یہاں تک کی کمہیر کی لڑائی میں ان کے پتی کھنڈے راو ہولکر کے مارے جانے کے بعد بھی انہیں ستی ہونے سے روک دیا گیا اہلیہ بھائی اپنے سسر کی ملتیو کے بعد گدی پر بیٹھی سین نے یدھ میں پسکشت اہلیہ بھائی کو مالوہ سینہ کا پورا سمرتھن پرابت تھا یدھ کے دوران اہلیہ بھائی اپنے سینکو کا نیترتو خود کرتی تھی اہلیہ بھائی کو سبی سکشم بھارتی رانی ساسکو میں پرمکتہ سے گنا جاتا ہے اندور کو ایک گاؤں سے سہر تک وکشت کرنے میں ان کے یوگدان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے حالانکہ ان کی سب سے مہتپون اپلکدھی کاسی ویسوناس مندر کا نیرمان مانا جاتا ہے جسے سمرات اور انجیب کے آدیس پر توڑ دیا گیا نمبر دو پر آتی ہیں رانی لکشمی بھائی جہاں سے کی رانی لکشمی بھائی کو انڈین کوئین بھی کہا جاتا ہے انہیں بھارت کی سب سے پرشد مہلا ساسک میں سے ایک مانا جاتا ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستاؤن کے پرثم بدرو میں مہتپون بھومی کا نبھائی تھی یہ بھارتی رانی اپنے پتی گنگا دھر راو نیوالکر کی مرتیوں کے بعد گدی پر بیٹھی وہ چھوٹی عمر میں ہی یدھ میں پرشکشک تھی اور ایک کسل سینے نیتا بھی تھی رانی لکشمی بھائی اپنے ساسنکال کے دوران اپنی پرجا کی زیادہ سیوہ نہیں کر پائی کیونکہ وہ گدی پر بیٹھنے کے بعد سے ہی اپنی سینہ کے ساتھ جھانسی پر آکمند کرنے کے لے آنے والی ویسال بریٹس سینہوں کے ساتھ لڑائی میں اُلجی رہی ان کے دوارہ دکھائی گئی ویڑتا اور تیاغ کے کارن انہیں بھارت کے سوطنطرطہ سینانیوں میں اتیادھک سموان دیا جاتا ہے تیسری نمبر پر جو رانی آتی ہے ان کا نام ہے سلطان سمشدین ہلتو تمیز کے گھر جنوی رجیہ سلطان ایک ماتر محلہ ساسک تھی جنہوں نے دلی سلطنت پر ساسن کیا اپنے سب سے بڑے بھائی اور اترادھکاری نصیر الدین محمد کی مرتیوں کے بعد سلطان ہلتو تمیز نے اپنے راجیہ کا اترادھکار رجیہ کو نامت کیا حالکہ اس سمیں سلطان کا یہ فیصلہ ان لوگوں کو بلکل پسند نہیں آیا جو راجیہ میں اوچے پدوں پر آسین تھے وہ کسی محلہ ساسک کا ساسن سوکار نہیں کرنا چاہتے تھے جس کے کارن رجیہ کو سیہاسن کے لیے لڑنا پڑا راجیہ کے کلین ورگ نے دھوکے سے رجیہ کے بھائی رکندین فیروز کو اس کے اسطان پر راجیہ بنا دیا جو بہت اکشم اور پرور ساسک ثابت ہوا فیروز کے راجیہ بننے کے بعد رجیہ نے عام لوگوں کو ساسک کے خلاف لام بند کیا اور ویدروہ شروع کر دیا اس ویدروہ کی اگوائی رجیہ نے خود کی اور فیروز کو ہرا کر راجیہ پر قبضہ کر لیا قید میں رکھے گئے فیروز کو بعد میں مار ڈالا گیا حالانکہ رجیہ کا ساسن الپکالک تھا لیکن رجیہ سلطان نے خود کو ایک مجبوط اور شکشم نیتا کے روپ میں ثابت کیا نمبر چار پر آتی ہیں رانی چینمہ کتور چینمہ آدھونک کرناٹا کی ایک ریاست کتور کی رانی تھی ان کا جن لیاگت سمدائے میں ہوا تھا اور پندرہ ورس کی آیو میں ان کا ویوہ دیسائی پریوار کے راجہ مل سرج سے ہوا چھوٹی عمر سے ہی انہیں تلوار باجی تیر انداجی اور گھڑ سواری کا پرسکشن ملا تھا انہوں نے اٹھارہ سو چوبیس میں یہاں بھارتے رانی بھی ان پہلی مہیلہ ساسکوں میں سے ایک تھی جنہوں نے انگریجو خلاف لڑائے لڑی تھی اور اپنی سینہ کو یدھ میں لیڈ کیا رانی چینمہ نے انگریجو کے ساتھ سرواتی یدھ میں جیت حاصل کی اور انگریجو کے اچھ ادھکاریوں کو پکڑ لیا اس کے بعد میں انگریجو کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے بعد رہا کر دیا گیا اور انگریج واپس چلے گئے حالانکہ کچھ سمیواد انگریجو نے ایک بھی سال سینہ کے ساتھ پھر سے حملہ کیا اور رانی چینمہ کو پکڑ لیا انگریجو نے رانی چینمہ کو اپنی قید میں رکھا جہاں قید کے دوران ان کی ملتی ہو گئی رانی چینمہ کو کرناٹا کی لوگ کتھاؤں میں ایک نائک کے روپ میں جانا جاتا ہے اگر آپ ویڈیو میں بتائی گئی سبھی رانیوں کے بارے میں پستار سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں یدی آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر نوٹیفیکشن بیل کو آل پر سیٹ کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد جائے ہن